کچھ عجیب ساہی چل رہا ہے یہ وقت کا سفر ایک گہری سی کھاموشی ہے خود کے ہی اندر زور سے چلانے پر بھی آواز نہیں ہے اور اندر سب شانت ہو کر بھی چین نہیں ہے دیش ویدیش میں بیٹھیں سبھی درشکوں کو میرا پیار بھرانا مشکار میں ہوں موہد کمیشنر مالی اور آپ سبھی کا تہی دل سے سواگد کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل میں اور آج کا راشی فل یعنی کی تین جنوری دو ہزار چوبیس کے اس وشیش اپیسوڈ میں آپ سبھی کو ہر دیکھ بدھائی ایوان شبکام نہ ہے جن کا آج جنم دیوست ہے میریج انویسری ہے یا کوئی وشیش یادگار دن ہے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے پنچانگ سے تارک تین جنوری دو ہزار چوبیس اور دن بدھوار کا ہے اور وشیش اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکر سکرانتی پر اپنی سمسیا کے انصار آپ کیا دان کر سکتے ہیں بات کریں پنچانگ کی تو سمبت دو ہزار اسی کا پوش کرشنپک شل رہا ہے سبتمیتی تھی شام کے سانت بچ کے ان پچاس منٹ تک ہے جس کے پاس چاتھ اشتھ میتی تھی آرم ہوگی اترا فالگونی نقشتر دوپہر کے دو بچ کے ترے آلیس منٹ تک ہے جس کے بعد میں ہست نقشتر آرم ہوگا اور چندر میں آج کے دن کنیا راشی میں وراجمان رہیں گے رہوکال کا سمیں دوپہر کے بارہ بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک ہے اور شب چوگڑیا مہرت آپ کو آج کے دن دو بار پرابت ہوگا سب سے پہلے صبح کے سمیں نوٹ کر لیجے ساڑھے سانت بجے سے نو بجے تک اور واپس سے شام کا سمیں ساڑھے چار بجے سے ساڑھے سانت یہ آپ کے لئے شب سمیں ہے کوئی بھی آپ کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں کہیں یاترہ پر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی زیادہ شب سمیں کہا جائے گا دکشن ایوام پشچم دشا میں یاترہ کرنا شب ثابت ہوگا تو وہیں اتر دشا میں یاترہ کرنے پر آج کے دن وگنکہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب اپائے کے طور پر آپ تل کھا کر کے اپنی یاترہ آرمب کر سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں سوریہ ادھے کالین کنڈلی کی تو آج کے دن کیندرم بھنگ یوگ ویشی یوگ ہرشی یوگ ایک پتر یوگ بھاگیا یوگ مہا پریورتن یوگ اور دھن یوگ کا آپ کو ساتھ ملنے والا ہے بات کریں مکر سکرانتی کی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پندرہ جنوری کو مکر سکرانتی منائی جائے گی ہمارے دیش میں چاہے ہردے روگ کی بات ہو نیتر روگ کی بات ہو ادھر وکار ہو کشت روگ ہو سفید داگ ہو اگر ان سے پریشان ہے یا شنی کی ساڑے ساتھی یا ڈھائیا سے پریشان ہے پتہ سے مچارک مدھبھید ہے اور کرز سے پریشان ہے سرکاری بادہ بار بار جھیلنی پڑتی ہے جھوٹے دوشاروپن لگ جاتے ہیں کوٹ کچھری کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں ایڈیاں گھس گئی ہے تیجس وطہ ایشوری آرگی اور لکشمی کی پرابطی چاہتے ہیں مارنجمنٹ سکلز میں امپروومنٹ چاہتے ہیں پراموشن اپنے جیون میں چاہتے ہیں آدھکاروں میں وردھی بھی چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو یہ آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں اس پہ سمپرک کر سکتے ہیں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ مکر سکرانتی کے وشیش اپلکش میں آپ سبھی کے لیے مکر سکرانتی کلش بنایا جائے گا اور ایسے میں اس کلش کو منگوا کر کے آپ اپنی مکر سکرانتی کی پوجہ سمپن کر سکتے ہیں جو بھی پریشانیہ ہیں ان سے مکتی پرابط کر سکتے ہیں چاہے اپنے سینئرز کا فیور ہو تو وہ بھی پرابط ہوگا تو پتاجی کے ساتھ میں مدبید ہیں وہ بھی آپ کے کم ہوں گے کرز کی بات ہو تو اس سے بھی راحت مل سکتی ہیں تو چاہے ہم ہارٹ ریلیٹڈ پرابلم کہیں ڈیزیز کہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ریلیف دیکھنے کو مل سکتا ہے پر مکر سکرانتی پر ہی آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ سمیں آپ کے پاس میں نہیں ہے سمیں رہتے اگر آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سمسیا کا سمادھان عوشے ہی مل سکتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے راشی فل کے شروعات کریں گے میش راشی سے آپ کے لیے سکس تھاؤز میں چندرما وراجمان ہے آج کے دن اشتھک ورگ میں 24 ڈوٹسیں پر وپت تارہ کا ساتھ ہے جو کہیں نہ کہیں hiccups آج کے دن ضرور دے گا ایزیلی آپ کا کام پورا نہیں ہونے دے گا پر آج سپیڈ پھر بھی اپنے کام میں دیکھنے کو ملے گی نقصان سے اس سمیں میں ریکوری دیکھنے کو ملے گی تو کافی لوگوں کو جو پیسے دے چکے تھے جو واپس collect کرنے کا سمیں اب آ رہا ہے ایسے سمیں میں property سے related کوئی بھی ویواد ہے تو یہاں پہ آپ کو relief مل سکتی ہے کوئی اپنے sources کو یا پھر کہیں نہ کہیں سے ایسے لوگوں کو آپ جگاڑ بیٹھیں گے جو آپ کے support میں ہیں یا پھر آپ کے لیے اس property کے لیے لڑ سکتے ہیں یا پھر آپ کے لیے stand لے سکتے ہیں یہاں پہ luck کا support بھی بہت زیادہ ہے تو بھاگ یہ وساط جو آپ کے کام ہوتے ہیں کہ luck تھا تو یہ ہو چکا luck تھا تو یہ میرا کام نکل گیا ورنہ تو بہت سمیں لگتا ہے تو وہاں پر اس سمیں میں luck چمکنے والا ہے لیڈی لگ خاص طور پر اس سمیں میں سب سے زیادہ strong ہے تو اگر کہیں پہ بھی بھارت کے باہر کسینوز میں جا رہے ہیں تو مان کر کے چلیے کہ آج کے دن اگر آپ کی لیڈی آپ کے ساتھ میں کھڑی ہے تو آپ کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہاں youngsters جو ہیں خاص طور پر اپنی image کے لیے پریشان تھے جھگڑ رہے تھے کہ ان کے خلاف کوئی rumor فیلا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ stance لے رہے ہیں پر کوئی بھی ان کی بات نہیں مان رہا تو اس سمیں میں جو آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اس کے لیے dominating رویہ بھی اپنائیں گے اور اپنی بات کو منوا بھی لیں گے شب رنگ رہے گا آپ کے لیے گلابی رنگ شب انک رہے گا نمبر نو اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کی آپ کے لیے 5th house میں چندرمہ ہے ادھی مطرہ تارہ کا ساتھ اور اشترگ ورگ میں 23 dots ہیں overall situation یہاں پہ 67% supportive ہے اور یہاں پہ محنت آپ سے زیادہ کروائی جائے گی 4th house میں جو depressive thoughts تھے جو بہت زیادہ سوچ بچار کر کے آگے بڑھ رہے تھے اب یہاں پر کچھ محنت کا کام زیادہ کرنا پڑے گا جسے ہم شرم کہتے ہیں شرم دان کہتے ہیں وہ والی چیز کہہ رہا ہوں کہ physically آپ کو اپنے آپ کو جتنا involved رکھیں گے کام میں اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ کمانے کا موقع ملنے والا ہے ینگسٹرز بھی یہاں پہ یہی چیز دیکھئے چاہے آپ play کر رہے ہیں جسے ہم نکڑ ناٹک کہتے ہیں ایسا کچھ کر رہے ہیں تو یہاں پہ exposure آپ کو بہت شاندار مل سکتا ہے من کہیں نہ کہیں اشانت ضرور رہے گا پر واپس recovery جو ہے چیزوں میں وہ عوشہ ہی دیکھنے کو ملے گی اپنا نام بنانے کا ایک موقع ملے گا اور یاترہ سے اس سمے میں کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ آپ کا جڑ سکتا ہے تھوڑی جسے ہم کہتے ہیں کہ politics کھیلنے کی بات جو ہے وہ swim کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بھی زیادہ معصوم نہ رہ جائیں کہ لوگ استعمال کر کے نکل جائیں یہاں پہ تھوڑے شاتر ہو کر کے چلیے گا اپنا مطلب پہلے نکالنے کی کوشش یہاں پہ زیادہ ضروری ہے ورنہ جیب جو ہے بند رہنے کے باوجود اس میں سے لوگ جو ہیں پیسے گائب کر سکتے ہیں اور آپ صرف اور صرف باتیں کرتے رہ سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا شاتر ہو کر کے اس سمے کو گزارنا آپ کے لئے اوشش ضروری ہے جو نوکری پیشہ انسان ہے آپ کو یہاں پہ خاص طور پہ بتا دوں کہ کوئی میٹنگ آج کے دن کر رہے ہیں کوئی کلائنٹ کے پاس میں ملنے جا رہے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک اپنی ایڈی رگڑ دیں گے پر ہاتھ میں اس سمے میں آئے گا کچھ نہیں ہر جگہ جا کے پریزنس لگا دی ہے پر جو پرپس ہے اس ٹرائول کا وہ اس سمے میں پورا ہوتا نہیں نظر آنے والا کلائنٹ جو ہیں وہ ٹرکاتے ہوئے ہی نظر آئیں گے ڈیلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے چیزوں کو تو یہاں پہ فون پہ ہی ہر کام کو اپنے کر لینا زیادہ بہتر ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لئے براؤن کلر شب انک رہے گا نمبر فو اب بات کرتے ہیں میتھن راشی کی تو اب آپ کے لئے آ چکے ہیں فورت ہاؤز میں چندرما ود تارہ کا سات اور اور اشتک برگ میں ٹوئنٹی ٹو ڈاٹس جو خاص طور پہ اس سمیہ میں آپ کو ہیلت ریلیٹڈ ایشوز سے پریشان کر سکتا ہے کی من بہت ہے کام کرنے کا پروفٹ دیکھ لیا ہے پیسہ چک لیا ہے اب آگے اور کرنا چاہتا ہوں کی پیسہ لگاتار بناتا رہوں پر شریر ساتھ نہیں نبھارا ہے اور اس کارن سے چاہا کر کے بھی کام نہیں کر پائیں گے گھر پریوار میں بھی چیزوں کو لے کر کے سوائم کے گصے کے کارن لوگ جو ہیں ان کو آپ دور کرتے نظر آ سکتے ہیں دامپتے جیون میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کر کے آپ بنا بات ہی یہاں پہ اپنا رویہ جو ہے وہ بدل دیں گے یا پھر ابشبد کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر میں شانتی فیل آ سکتے ہیں اس کے لیے سافدہان زیادہ رہیے گا اتیجت بنا بات کے کیے جا سکتے ہیں آس پاس کے لوگ آپ پہ الزام لگا سکتے ہیں پر سوائم کی شانتی اس سمیے میں بنائے رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے ورنہ ایمج خراب ہوگی پیسے جو کمائے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے اور گھر پریوار والے بھی ودھرو کر بیٹھیں گے تو اکیلا پنج جو ہے وہ ستا سکتا ہے شب رنگ اگر کوئی مدھبید تھا تو ساتھ میں بیٹھ کر کے اس کو سلجھانے کی کوشش کر لیجے مانتا ہوں کہ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں سوائم کی مان سکتا ان کے اندر بھی ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک عمرہ ہوتی ہے جہاں پہ بچے سوچتے ہیں کہ مجھے زیادہ معلوم ہے ساتھ میں بیٹھ کر کے صرف پریم پوروک سمجھائیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے گلت صد کرنا ہے یا اپنے آپ کو صحیح صد کرنا ایسا نہیں بات کو سنیے سمجھئے اور اس کے بعد میں ریاکٹ کیجئے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں ان میں جو مچیورٹی ہے اس کا اندازہ آپ کو لگنا شروع کرے گا اور جو بیچ میں ویدھرو دیکھ رہے تھے جو پریشانی دیکھ رہے تھے وہ آپ کے کم ہو جائیں گی یہاں پر خاص طور پر اپنا نام بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ نیم او فیم کی پرابتی اس سمجھ میں ہو سکتی ہے اگر آپ کاریے کرتا ہیں کسی بھی پارٹی کے لئے تو یہاں پہ ریکنیشن اپنے ہیڈ سے آپ کو مل سکتی ہے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے بلو کلر شبرنگ رہے گا نمبر ایٹ اب بات کرتے ہیں سنگھ راشی کی اور اب آپ کے لئے سیکنڈ ہاؤز میں چندرم آ چکے ہیں جنم تارہ کا ساتھ اور اشتھک برگ میں ٹوینڈی فور ڈاٹس ہیں اوبرال سیچویشن ٹھرٹی تھری پرسنٹ سپورٹ کی اور اب آ رہی ہے میجر بات کی محنت والا سمجھ شروع ہو گیا ہے سال کی شروعات پوسٹیف تھی کوئی دو رائے نہیں ہے سال پورا پوسٹیف ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پر آج کا دن جو ہے وہ کام کا ہے اپنے آپ کو جھوک دینے کا ہے اپنی سوچ سے پرے جا کر کہ اپنے آپ کو پش کر کے کام کرنے کا ہے تب آپ کو فائدہ مل پائے گا جو ابھی تک بھاگے بسات کام ہو رہے تھے کانفیڈنس کے کارن کام ہو رہے تھے سامنے والے کو بڑی آسانی سے انفلوئنس کر رہے تھے اب یہاں پہ انفلوئنس کرنا اور اپنی باتوں کو میٹھی میٹھی باتوں کو استعمال کر کے اپنا کام نکلوا لینا پوسیبل نہیں ہونے والا خاص طور پر نوکری پیشہ انسان جو ہیں آپ کو تو کچھ زیادہ ہی سنبھل کر کے رہنا ہے کہ اپنے سینئرز کے ساتھ میں بھی بتنمی سے اپنے کلیکس کے ساتھ میں بھی پریشانیاں کچھ زیادہ دیکھنے کو مل جائیں گی جہاں پہ لوگ جو ہیں اگینسٹ میں ہو جائیں گے یہاں پہ فائر کرنے تک کی بات آ سکتی ہے کہ نوکری سے نکال دوں گا بار بار دھمکائیں گے اور آپ بھی ایگو میں آ کر کے کہ نکالنا ہے نکال دو پرواہ نہیں اس ایٹیٹیوڈ سے بچ کر کے رہیے گا کیونکہ خود کے پیروں پہ کلھاڑی مارنے والی سچویشن آج آپ کے لئے بن رہی ہے کتنا بھی کام کر لوگے پر ساتسفیکشن نہ سویم کو ہے نہ دوسروں کو ہے دماغ میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بہت کام کر لیا ہے آج تو پر وہ کام جو ہے وہ بیکار کے کام زیادہ تھے ٹائم ویسٹ والی سچویشن ڈیولپ کر دیں گے شبرنگ یہاں پہ رہے گا گرین کلر شبنک رہے گا نمبر نائی اب بات کرتے ہیں کنیا راشی کے اور آپ کے لئے اب آ چکے ہیں راشی بھاو میں ہی چندرما ٹویلت آوز میں تھے پریشان تھے کل شام سے سچویشن کچھ بہتر دیکھنے کو ملی ہے ود اتارہ کا ساتھ ابھی بھی ہے پرشتہ گورگ میں بھی فورٹی ڈاٹس ہیں جو ایٹی فائف پرسنٹ تو یہاں پہ پوسٹیوٹی بنائیں گے چاہے ہم سانسار ایک سکھ سویدھاؤں کی بات کہیں اب وہ ملنے والی ہیں لوگوں کے اندر جو گلت فہمیاں تھی وہ کلیر ہو جائیں گی تو واپس پوپلارٹی کہیں پریم کہیں لوگوں سے مل جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس بوسٹ ایک مل جاتا ہے کہ لوگ میرے اگینسٹ میں کیوں تھے مجھے کیوں لائک نہیں کرتے مجھے کیوں پریم نہیں ملتا تو اب یہ جو پریشانیاں ہیں یہ کچھ کم ہونے والی ہیں خاص طور پر اوپوزٹ جینڈر سے اس سمیے میں ایفیکشن زیادہ دیکھنے کو ملے گا مطرتہ بھی کرنے کا موقع ملے گا تو اٹریکٹیونس خود کی اتنی بڑھ رہی ہے کہ لوگ سوائم ہی چل کر کے آپ کی طرف آتے نظر آئیں گے دورتے نظر آئیں گے چاہے دامپتی جیون کی بات کہیں تو وہاں پہ بھی سکھ ہے پاریوارک جیون میں بھی سکھ ہے اور پتہ سے مدبید خاص طور پر کوئی تھا تو وہ یہاں پہ صلاح اوشیہ ہی ہوتی نظر آ سکتی ہے شبرنگ یہاں پہ رہے گا گرین کلر شبرنگ رہے گا نمبر فور اب بات کرتے ہیں طلا راشی کی اور آپ کے لئے ٹویلت ہاؤز میں چندرمہ ہے ادھی مطرتارہ کا ساتھ اشٹرگ ورگ میٹھری سکس ڈاٹس ہیں اوورال سیچویشن تو سکسٹی سیون پرسنٹ سپورٹیو ہے پر یہاں پہ دکھ درد پیڑا زیادہ ہے مانسک طور پہ ساٹیس فیکشن نہیں ہے آلس ہے تھکان ہے سب کچھ خود کی بنائی بات نہیں ہے کہ میں نے بہت محنت کی مجھے ریزلٹ نہیں ملتا میں نے اس کے لئے بہت اچھا کیا پر مجھے اس نے واپس تھانک یوں نہیں کہا پریشانی سمجھ رہے ہوگے کل رات سے آپ کو دکھنے کو مل رہی ہے بہت اچھا کھانا بنایا تھا ہر کسی نے تعریف کی پرجس سے تعریف چھئی تھی اس نے نہیں کی تو وہی سے موڈ آف ہو چکا ہے نیند نہیں آئی نیند نہیں آئی تو صبح لیٹ اٹھے اور لیٹ اٹھے تو واپس پریشانی وہی کہ یار تم تو اٹھتے نہیں ہو ٹائم پہ تم تو آرام پسند ہو اور یہ چیزیں جو ہیں یہ گھیرے رکھنے والی ہیں آج کے دن خاص طور پہ محلائیں جو ہیں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جتنا شانت سوائم کو رکھ سکتے ہو اتنا زیادہ بہتر ہے کوئی کہنے سے یہاں پہ کچھ نہیں ہونا الٹا اگینسٹ جو ہے وہ اور ایکسٹریم جا سکتا ہے جو نوکری پیشہ ہے اور ویاپاری ہیں آپ کو بھی ایسے سمجھ میں کہہ دوں کہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ میں اس سمجھ میں ڈیل کرنے سے بچیے گا کوئی ٹیکسٹ کرتے ہیں تو ٹیکسٹ میں بھی گلت ٹیکسٹ جا سکتا ہے میل کرتے ہیں تو میل میں بھی لینگویج آپ کی کچھ پروپر نہ ہونے کے کارن یا یہ کہیں کہ کچھ زیادہ ہی ایگریشن جو ہے وہ پریشان کر سکتا ہے تو کوئی بھی چیز لکھ کر کے ڈال رہے ہیں تو دو بار اس کو لکھ کر کے پورا ڈیلیٹ کر کے پھر واپس لکھئے کہ خود کے اندر جو نگریف ڈیو گصہ ہے وہ نکل جائے پھر پریم پور وقت ہم بات کر پائیں یہاں خاص طور پر ینگسترز جو ہیں آپ کو کہہ دوں کہ ریلیشنشپ میں اس سمیں میں کچھ زیادہ ہی خرچ کرتے نظر آئیں گے ایکسپیکٹیشنز کچھ الگ ہی بن رہی ہیں جن کو فلفل کرنا سوائم کے لیے پیڑا دائک نقصان دائک بن سکتا ہے تو یہاں پہ ریالیٹی کے ساتھ میں افغد کرانا اپنے پارٹنر کو بہت ضروری ہے شبرنگ رہے گا آپ کے لیے بلو کلر شبرنگ رہے گا نمبر ون اب بات کرتے ہیں ورشچے کراشی کی اور آپ کے لیے چندرمہ آ چکے ہیں اس سمیں میں لیونتھ ہاؤز میں اشٹک ورگ میں 23 ڈاٹس ہیں پر وپت تارہ کا ساتھ ہے جو کہیں نہ کہیں hiccups دینے والا کام کرے گا یا یہ کہیں کہ جو سموتھ سیلنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی روک رکاوٹ آ سکتی ہے خاص طور پر ایسے سمیں میں جو آپ کی کامپیٹیشن ہے یہ روک رکاوٹ ان کے کارنڈ دیکھنے کو ملے گی پیسے دیتے ہیں کہ میرا کام آرام سے چلتا رہے تو وہاں سے اس سمیں میں پرابلمز کریٹ ہوتی نظر آ سکتی ہیں یہاں پر بہت ہی اچھے سے اپنا کام کریں گے پر کہیں نہ کہیں دوسروں کو ساٹسفائے کرتے ہوئے بھی چلنا پڑے گا دوسروں کے ایگو کو بھی مساج کرتے ہوئے چلنا ہوگا کہ ہر کوئی آپ کے مطابق چلے پوسیبل نہیں ہے کہیں نہ کہیں پر دوسروں کو سہلانا بھی ضروری ہے اور یہاں پہ اس بات کا دھیان رکھیے گا ینگسٹرز خاص طور پر ویوہ سمبند تیہ ہونے کی سمبھاونا اس سمیں میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں گھر میں ماسی کے آنے سے یا پھر ماتا جی کے سائیڈ کی فیملی کے اندر جو میمبرز ہیں ان کے آنے سے گھر میں خوشیاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی ایک لائٹ انوائنمنٹ دیکھنے کو ملے گا اور سواستے میں بھی سوہم کے صدھار ہوتا نظر آنے والا ہے پتاجی کے ساتھ میں کچھ ڈسٹنس اوشیہ ہی رہے گا باتوں میں پر اپنی مہنت تکے چلتے آپ ان کو واپس اپنے پلڑے میں یا یہ کہوں کہ اپنی سائیڈ میں کر ہی لیں گے کہ آپ کے سپورٹر وہ واپس بن جائیں شبرنگ یہاں پہ رہے گا آپ کے لئے پیور وائیڈ کلر شبنگ رہے گا نمبر سیبن اب بات کرتے ہیں دھنوراشی کی اور آپ کے لئے چندرم آ چکے ہیں ٹینتھ ہاؤز میں پرتیاری تارہ کا بھی ساتھ ہے اشتھک ورگ میں ٹویڈی سکس ڈوٹس ہیں اوورال سیچویشن یہاں پہ آپ کے لئے بن گئی ہے سیونٹی فائف پرسن پاسٹل کام میں فوکس اب بڑھنے والا ہے اور فوکس کب بڑھتا ہے یاد پھر جب دھکا لگتا ہے یاد پھر جب سکسس ملتی ہے اس سیچویشن میں سکسس مل رہی ہے اس کارن سے آپ اور زیادہ انڈپتھ خودنے کی کوشش کریں گے انیلائز کریں گے ڈیٹا جو ہے ڈیٹا ریڈنگ کی کوشش اس سمیے میں آپ کے لئے فائدے من صد ہو سکتی ہے کوئی اچھی پلاننگ جو ہے اس سمیے میں بن سکتی ہے نیم آف فیم کی پرابتی بھی ہوگی تو وہیں نوکری پیشہ انسان جو ہیں وہ بھی اس سمیے میں جو بہت سمیے سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مجھے اچھا پروجیکٹ مل جائے آف شور کوئی پروجیکٹ مل جائے کہیں فورن جانے کا موقع مل جائے کمپنی کے دوارا یا پھر کوئی ایکزیبیشن ہے اس میں جانے کا موقع مل جائے تو وہ اس سمیے میں آپ کے لئے ضرور ہونے والا ہے پبلک ریلیشنز خاص طور پر یا یہ کہوں میڈیا کمپنیز جو ہیں ان کے لئے اس سمیے سب سے زیادہ پروفٹیبل ہے کہ کوئی کرائیسس کو اس سمیے میں آپ بہت اچھے سے ہانڈل کر کے اپنے آپ کو اس مارکٹ میں اسٹابلش کرنے کا موقع ڈھونڈ لیں گے پروپٹی کو سیل کرنے کے لئے اس سمیے میں اگر کوشش کر رہے ہیں تو کوششوں کو ڈبل کر لیجے کیونکہ آج اور کل میں پروپٹی سے ریلیٹڈ جو ڈیسیشن ہے آپ کے وہ کوئی نہ کوئی سالیڈ فنکشن میں یا سالیڈ ڈیسیشن پر آپ کو پہنچا ضرور دیں گے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے گولڈن کل ہے شبنگ رہے گا نمبر ایٹ اب بات کرتے ہیں مکر راشی کی اور آپ کے لئے چندرمہ رہیں گے نائن تھاؤز میں سادق تارہ کا ساتھ اشتھک برگ میں ٹونڈی سکس ڈاٹس ہیں اوورال سیچویشن یہاں پہ آپ کے لئے بن جائے گی سیونٹی پرسنٹ سپورٹ کی پر یہ سیونٹی پرسنٹ سپورٹ ان لوگوں کے لئے ہے جو ویویک کا استعمال کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کے آگے چلتے ہیں زیادہ ایموشنل نہیں رہتے اور یہ کہا جا سکتا ہے مکر راشی کے لئے کہ بڑے پریکٹیکل ہیں ہیڈ سٹرونگ ہے ایک بار جو سوچ لیا بس وہی کروں گا سنوں گا سب کی کروں گا اپنی تو یہاں پہ آپ کے لئے پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ جو سیچویشن ہے اس کو ہینڈل آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کسی سے مدبید ہے تو اس مدبید کو تھوڑے سمجھ کے لئے اور یہاں پر ہی اس بات کا دھیان رکھیں فیور جو کر رہے ہیں واپس فیور لینا یاد رکھیے گا اگر مانیٹری بیس پہ کوئی کر رہے ہیں تو واپس پیسوں کا دھیان رکھئے کوئی انفلوئنس بیسٹ فیور کر رہے ہیں تو واپس دھیان دیجئے گا کہ سامنے والے کا عودہ کیا ہے جس کو آپ فیور کر رہے ہیں کیا فیور کر رہے ہیں اور واپس وہ آپ کے لئے کیسے ہیلپفل اس سمجھ میں رہ سکتا ہے من اشانت رہے گا کچھ نہ کچھ بات کو لے کے خاص طور پر فینانسز کو لے کے پر یہاں پہ چنتہ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملنے والی کی اپنی باتوں کو اپنی کام کو آپ کیسے بھی کر کے اس سمجھ میں دھکا مار کے آگے بنا ہی لیں گے اب بات کریں بزنس کی تو خاص طور پر ایسے سمجھ میں منی ریلیٹڈ کوئی بھی دیسیشن انویسمنٹ ریلیٹڈ کوئی بھی دیسیشن مت لیجے گا دیکھ لیجے آ جائیے یہاں پہ یہ کوشش اوشہ کیجئے گا کہ اکیلے جا کر کے دیکھ کیا ہوں اور جتنے آپشنز ہیں سب ہی دیکھ کر کیا ہوں اس کے بعد میں ہی جا کر کے کوئی بھی فائنل ڈیسیشن کے لیے جب تولہ راشی میں چندرم آتا ہے تب جا کر کے آپ سوچنا شروع کیجئے گا جو ڈیٹا آپ کے پاس میں ہے اس کے بعد میں اس کو انیلائز کرنا شروع کیجئے گا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں کہاں انویس کر سکتا ہوں اس بارے میں دھیان دیجئے گا شب رنگ یہاں پہ رہے گا آپ کے لیے پیلا رنگ شب انک رہے گا نمبر ایک اب بات کرتے ہیں کمبراشی کی اور آپ کے لیے چندرم آ چکے ہیں اب ایٹھ تھاؤز میں سادک تارہ کا ساد بھی ہے اشتھک ورگ میں 31 ڈاٹس بھی ہیں سکسٹی پرسنٹ سپورٹ بھی ہے پر یہ سمیں جو ہے یہ مانسک طور پہ بھرمت کرنے والا ہے یہاں پہ آپ کو بنا ہی بات کے گھومانے والا ہے آپ کو لگے گا کہ اگر میں اس کے پاس میں جا کر کہ کام کروا لیتا ہوں تو زیادہ جلدی ہوگا تو یہاں پہ جو دوسرا کام آپ کا خراب ہو رہا ہے وہ بھی خراب ہوگا اور وہاں پہ جہاں پہ آپ گئے ہیں وہ بھی کام پورا نہیں ہوگا خاص طور پہ ویاپاری ورگ جو ہے جس کو لگتا ہے کہ مشینری خراب ہونے پہ اگر میں ساتھ میں کڑا ہو جاؤں تو جلدی صحیح ہو جائے گی صحیح سے صحیح ہو جائے گی ایسا آج کے دن بھول جائیے کہ نہ ہی مشین صحیح ہوگی نہ ہی آپ کا کام آگے بڑھے گا اور دونوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بس پورے دن بیٹھ کر کے نقصان کو یہاں دیکھنے والے ہیں سواستے بھی اس سمعے میں خراب ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں مہلائیں جو ہے خاص طور پہ سکن ریلیٹڈ سمسیاں اس سمعے میں ہو سکتی ہے چاہے وہ ہم جلنے کی کہیں چاہے ایلیجک ریاکشن کی بات کہیں گٹنے کی بات کہیں تو یہ اس سمعے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دامپتی جیون میں بھی اس سمعے میں اتھل پتھل کچھ زیادہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے شاپنگ کی جو اچھا تھی وہ پوری نہ کی گئی انویسمنٹ کو لے کے کوئی اچھا تھی وہ پوری نہ کی گئی اس کارن سے آج کے دن پریوار میں خاص طور پر دامپتی جیون میں آپ کی جو کشتی ہے وہ ڈگمگاتی نظر آ سکتی ہیں اس کے لئے تھوڑا سا دھیرے رکھ کر کے پریم پور وقت بات کر کے دیکھئے گا زیادہ بہتر ہے ویہاپاری ورک کو بھی یہی کہوں گا کہ جو کام چل رہا ہے اس کو چلنے دیجئے دس کا گیارہ روپے کھرچو کوئی پریشانی نہیں ہے پر دوسری طرف خود کے کام کے اندر آپ کے لئے چندرمہ آ چکے ہیں سیونتھ ہاؤز میں پرتیاری تارہ کا ساتھ اشٹک ورک میں تھری ڈوٹس ہیں اوورال سیچویشن جو آپ کے لئے اس سمیے پہ بان رہی ہے وہ ہے سیونٹی پسنٹ پاسٹیویڈی کی سکھ سوویدھائیں بھی مل جائے کہ تو اس سمیے میں پیسوں کے اندر بھی آپ کو اچھال دیکھنے کو ملے گے کوئی انویسمنٹ کر رہے ہو تو اس سے فائدہ آ جائے خاص طور پر چھوٹے موٹے کام جو آپ آس پاس میں اپنے لئے بیٹھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ایکسٹرہ انکم ہو سکتی ہے تو ان کاموں سے آج کے دن اچھی انکم جنریٹ ضرور ہوگی وہیں ینگ سٹرز جو ہیں اپنا انفلوئنس بڑھانے میں یہاں سکسس دیکھنے والے ہیں کوئی بھی اگزامینیشن کے لئے آپ پیسوں سے ریلیٹڈ بجٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ ہے یہاں پہ پلاننگ ہے تو آپ کے لئے کافی زیادہ پروفیٹیبل اوشے ہی رہنے والی ہے شب رنگ یہاں پہ رہے گا گرین کلر شب انک رہے گا نمبر ٹو یہ تو ہوئی بات آج کے راشی فلکی اب بات کر رہے ہیں وشیش شپائیکی کی مکڑ سکرانتی پر آپ کی جو سمسیہیں ہیں اس کے انسار کیا آپ دان کر سکتے ہیں اگر روزگار نہیں مل رہا ہے جوب نہیں ہے بے روزگار بیٹھے ہیں آنکھوں سے سمندد کوئی سمسیہ رہتی ہے یا بار بار مائیگرین اٹائک آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو ہمیشہ ہی رہتی ہے تو سوریہ گرہ جنم کنڈلی میں اشب ستتی میں ہو یا سوریہ کی مہادشاہ انتردشاہ میں اشب فل مل رہے ہو تو مکڑ سکرانتی کے دن آپ کو کرنا ایک چھوٹا سا اپائے ہے لال کپڑا لیجے گا سوا کلو گے ہوں گڑ گھی تامبہ مانکی لال چندن لال رنگ کی مٹھائی ان میں سے جو بھی آپ کو مل جائے وہ لے کر کے ایک پوٹلی بنا دیجے اور کچھ دکشنا سہت اس کو دان کر دیجے اب کسے دان کر سکتے ہیں کشت روگی کو کر سکتے ہو اپنگ کو کر سکتے ہو یا پھر آپ کے آس پاس میں کوئی بھی ضرورت مند انسان دیکھے تو اسے آپ دے سکتے ہیں دوسرا مانسک اشانتی زیادہ رہتی ہو ڈپریشن ہے سردی زکام ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے لنگ ریلیٹڈ انفیسٹیشن ہمیشہ رہتی ہے تو جنم کنڈلی میں چندرمہ اشب ہو تو کیندرم دوش یا تو پھر شکٹ یوگ بن رہا ہو یا چندرمہ کی دشاؤں کا اشب فل ہو تو پھر مکر سکرانتی کے سمیں آپ کو سفید کپڑے میں ایک چار بائی چار کا کپڑا لے لیجے اس میں چینی شنک سفید پشپ کپور گھی دہی چاول چاندی جو بھی آپ کا سمرتی ہے اس سامان کو لے کر دکشنا کے ساتھ میں ایک پوٹلی بنا دیجئے اوپر گانٹ باندھ کر کے آپ دان کر سکتے ہیں تیسرا اگر پت کی ادھکتہ ہے بلڈ انفیکشن ہے بلڈ پریشر ہے السر جیسی بیماری ہو گصہ بہت زیادہ آتا ہے انکنٹرولیبل آتا ہے اور بینا کسی وجہ کے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنم کنڈلی میں منگل جو ہے وہ اشب ستھی میں ہے اور پیڑا کارک بن کر کے آپ کے جیون میں منگل جو ہے وہ امنگل لا رہا ہے یا منگل کی دشہ اشب ہو تو آپ کو کام کیا کرنا ہے کہ مکر سکرانتی پہ لال کپڑے میں سوا کلو گڑ مسور کی دال کیسر لال چندن لال پش تامبہ جو بھی آپ کو مل سکتا ہے ان میں سے وہ سب ہی لے کر پوٹلی بنا لیجئے کچھ دکشنا کے ساتھ میں سے دان کر سکتے ہیں پھر ویاپار میں آپ کو فائدہ نہیں مل رہا ہے جو ایکسپیکٹ کرتے ہو جو محنت کرتے ہو اس کے انسار نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سوچتا تو کروڑوں ہوں کام کچھ نہیں کرتا ایسے انسان کے لیے اپائے کارگر نہیں ہے جو انسان محنت کرتا ہے بہت کوششیں کرتا ہے دوسروں کے مقابلے ہمیشہ کچھ بہتر کرتا ہے کچھ نیا کرتا ہے پر فائدہ نہیں ملتا کسی بھی پرکار کا وانی دوشے چاہے ہم سٹیمرنگ کہیں لسپ کہیں یا پھر سٹٹر کہیں ان کی پریشانی ہے سکن سمبندی بیماری ہے داتوں میں کوئی پریشانی ہے کہ دات ویک ہو رہے ہیں مسودوں کی کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بدھ جو ہے وہ اشب ستھیتی میں ہو کر پیڑا کارک بن رہا ہے یا پھر بدھ کی جو اشب دشا ہے اس کے کارن آپ کو یہ روگ دیکھنے پڑ رہے ہیں مکر سکرانتی کے دن ہرے رنگ کے کپڑے میں سوا کے لومونگ کی ڈال شہد کانسا گھی شکر کپور اور کچھ دکشنا لے کر کے پوٹلی بنا کے اس کا آپ دان کر سکتے ہیں پانچ با ایجوکیشن میں آکسمک بادھا آتی ہے اچانک سے پڑھائی رکسی جاتی ہے بند کرنی پڑتی ہے سنتان سے ویچارک مدبھید ہے شریر دبلہ ہو رہا ہے جنم کنڈلی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گرو جو ہے وہ اشب ستیتی میں ہو کر کے پیڑا کارک بن گئے ہیں یا پھر گرو کی دشا جو ہے وہ اشب ہے مکر سکرانتی پہ پیلے رنگ کا کپڑا لے لیجے اپنے سامنے رکھیں اس کپڑے کو فیلا کر کے حلدی سفید سرسون گھی سوا کلو چنے اور کانسا پیلے فول پیلے پش یہ لے کر کے دکشنا کے ساتھ میں باندھ دیجئے اس کو اور باندھ کر کے کسی بھی ضرورت مند انسان کو آپ دے سکتے ہیں اگر خاص طور پر بہنوں کے لیے چیز بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا کہ اگر آپ کو شادی میں اپنے پریشانی آ رہی ہے شادی نہیں ہو پا رہی جس کو چاہتے ہیں اس سے نہیں ہو پا رہی یا پھر پتی جو ہے ان کا ویچارک مدبھید آپ کے ساتھ میں بہت زیادہ ہے ویوا کے بعد میں سمیں خراب سا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شکر اشبستطی میں ہو کر کے پیڑا کارک بن گیا ہے کہ سیٹس فیکشن کی جب بات ہوتی ہے رشتے میں تو وہ آ ہی نہیں رہا سفید رنگ کے کپڑے میں سفید چندن چاندی سوا کلو چاول دودھ دہی مشری الائچی اتر اور سفید پش پرکھ کر کے دکشنا کے ساتھ میں اس کا دان کر دیجئے جو بھی آپ کی سمسیاں ہیں اس سے بہت ہی جلد آپ کو رہت عوشیہ مل سکتی ہے پھر بات آتی ہے ایسیڈیٹی کی گاسٹرک پرابلم کی گیسٹرائٹس کی ایکیوٹ گیسٹرائٹس کی پیروں سے سمندد کوئی روگ ہے چاہے ہم نو پرابلم کہہ سکتے ہیں کام کاج کے اندر آکسمک بادھائیں سامنے آ جاتی ہیں شنی کا ڈھائیا چل رہا ہے یا ساڑھے ساتھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شنی جو ہے وہ اشب آپ کے لئے ہے اب جنم کنڈلی میں اگر اشب شنی ہے تو انہیکو کارن آپ کے لئے یہاں پہ پہلے سے ہی بنے ہیں کہ جو آپ کو لگاتار پرابلمز دیں گے آپ کو سٹرگل دیں گے چاہے شنی کی اشب دشا ہی کیوں نہ ہو پر وہ بھی اپنا اثر جو ہے وہ پوری طریقے سے دکھاتا ہے تو اب ایسے سمیے میں شنی سے بچنے کیلئے مکڑ سکرانتی سے بڑا اور کوئی پرون نہیں ہے کہ ہم سوئے مپتہ کو کہہ رہے ہیں کہ شنی مہاراج جو ہیں پریشان کر رہے ہیں ہمیں ان سے بچا لیجے اب ایسے میں کریں گے کیا کالے رنگ کے ایک وستر میں سوا کلو کالے اڑد سرسوں کا تیل کالا پشپ کالے تل لوہے کی کوئی بھی وستو ہو وہ اس میں ڈال دیجئے اور دکھشنہ کے ساتھ میں آپ اس کا دان کر دیجئے وہیں اگر پویزن سے یا پویزن سے ریلیڈڈ کوئی پریشانی ہے یا پویزن سنیک ہو گئے ان کا ڈر زیادہ ستا تھا بار بار سپنے میں یہی چیزیں گھومتی ہے گائیں بھینس ان سے درگھٹنا زیادہ ہوتی ہے مانسک اشانتی زیادہ رہتی ہے ہائٹ سے آپ کو بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے تو ایسے میں کیا کر سکتے ہیں اس کا مطلب سیدھا سا ایک راہو کے ساتھ میں آپ جوڑ سکتے اس پرابلم کو کہ راہو اگر اشب ہوگا تو آپ کو یہ فیر جو ہے فیر دینے کا کام کرتا ہے راہو ہیڈ ہے illustration جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بھرمت کر سکتا ہے تو وہ اس کے اندر طاقت ہے اب ایسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ نیلے رنگ کے کپڑے میں سرسوں کے تیل کا ڈبا درپن یعنی کی کانچ لوہے کی وستو کالے تل اور نیلے پشپ یہ دکشنا کے ساتھ میں باندھ کر کے کسی بچے کو آپ ادا نہ کر دیجے آپ کو اس سے راحت اوشے مل سکتی ہے پھر بات ہو آکسمک بادھاؤں کی unexpected انسیڈنٹس کی پریشانیاں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اپنی لائف میں آنکھوں سے ریلیٹڈ پریشانی لگاتار بنی ہی رہتی ہے آپریشن کرا لیا ہے پھر بھی لگاتار کامپلیکیشن پہ کامپلیکیشن بنے جا رہے ہیں ریڈ کی ہڈی میں درد رہتا ہے ماتا جی کے جوڑوں میں اکثر درد رہتا ہے تو یا تو پھر ماتا جی بار بار گرتی ہیں اور ان کے گھٹنوں میں چوٹ لگتی ہے تو ایسے میں کیتو کے اشبستیتی کے کارن یہ پریشانیاں آپ کے جیون میں اتپن ہوتی ہیں اب مکر سکرانتی کے دن صبح کے سمیں چھوٹا سا کام کریں گے کہ کالے کپڑے میں سوا کلو تل لیں گے ایک آئینہ رکھیں گے سبت دھانی یعنی سات دھان جو ہوتے ہیں ان کو رکھیں گے ناریل کمبل یہ سب ہی رکھ کر کے دکشنا کے ساتھ میں اس کو گانٹ باندھ کر کے کسی محلہ کو آپ دان کر دیں گے ضرورت مند محلہ کو اس بات کا دھیان رکھئے گا اپنے گھر کے کسی محلہ کو دان نہیں کرتے اس بات کا دھیان رکھیں تو ان کو اگر دان کرتے ہیں تو آپ کی یہ جو کیتو سے سمبندت سمسیہ ہیں کیتو کے اشبستیتی کی جو سمسیہ ہے یہ آپ کے جیون سے اوجھل ہو سکتی ہیں گائب ہو سکتی ہیں سب ہی لوگوں کے ہدھ کے لیے آپ کی بھلائی کے لیے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں اس میں اور کوئی ادیشیہ نہیں ہے کی میرا کوئی بھلا ہو جائے گا یا مجھے کچھ مل جائے گا آپ کی جیون میں جو سمسیہ ہیں آپ اسے ترست ہیں پریشان رہتے ہیں دن اور رات آپ اسے فیس کرتے ہیں تو پریوار کا ایک حصہ ہونے کے کارن یا یہ کہوں کیونکہ میں آپ کو اپنے پریوار کا حصہ مانتا ہوں اس کارن میں آپ کو یہ سبھی سمادھان بتا رہا ہوں کہ اتنا سا کرنے سے آپ کو اپنے جیون میں پریشانیوں سے راحت مل سکتی ہے کرنا اور نہ کرنا یہ سوائم پر نربر کرتا ہے تو ایسے میں نرنے آپ کا ہے ویویک آپ کا کام کرے گا اور فائدہ بھی آپ ہی کو ملے گا اس کا دھیان رکھئے گا ہمیشہ کی طرح پراتھنا یہی کروں گا کہ آپ کا اور ہمارا پریوار صدی سکھی رہے سمپن رہے سرکشت رہے اور گھر میں بڑے وزرگوں کا ساتھ اور آشرباد ہمیشہ ہمارے ساتھ میں بنا رہے ہمیشہ کی طرح کیا موسیقی